بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اس وقت جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی بات چیز چل رہی ہے اس کی مکمل تفصیل آ چکی ہے کیا معاملہ ہوا کون سی پارٹی ہیں اس میں ملوث تھی اور پھر عمران خان سے مقلا کی بڑی اہم ملاقات ہوئی اس کے بعد کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کیا لاعمل بنایا جا رہا ہے جو چھاپے ہیں جو تین سو بیس افراد کی لسٹ ہیں اسے تحریک انصاف اب اس کا کیا ردعمل دے گی نگران وزیراعظم نے بھی کھل کر کمپنی کا ایجنڈا بتا دیا سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ابھی پہلی درخواست آئی جب سے یہ انچارج بنے ہیں اس پر کیا ردعمل آیا بڑا اہم معاملہ یہ بھی اور کل امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے پاکستانی بہت بڑا اتجاج کر رہے ہیں تحریک انصاف کا یہ اتجاج ہے اس سے کیا فرق بڑھ سکتا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور لوگ اس سے کیا ردعمل ایکسپیکٹ کریں گے امنان خان کو ریجیم چینج آپریشن میں آپ کو پتا ہے ہٹانے کے بعد کمپنی کی اس وقت معیشت کی جو سیاست ہے وہ تباہی اور بربادی ہو چکی ہے انہوں نے صرف اپنی معیشت نگوائی عزت بھی گوا دی بدنام ہو گئے کہ ٹرین کے قرائے صرف تین مرتبہ بار چکے ہیں پیٹرول پندرہ دن میں اکتالیس روپے اور یہ صرف یہ نہیں کہ پچھتر سال میں اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ڈیڑھ سو روپے بڑا آج تک ڈیڑھ سو جبکہ سولہ مہینے بلکہ آپ اٹھارہ کر لیں ڈیڑھ سال تو اس ڈیڑھ سال میں ایک سو بیاسی روپے کا اضافہ ہوا یہ پاکستان کے تقریباً اس کے علاوہ ایک سو بیس قومی ادارے جن میں سو سے زائد ایسے ادارے ہیں جو شدید نقصان میں اور بیس ادارے جو آپ کو منافع میں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ ان نقصان والے دوروں میں دیکھیں تو پچاس میں سے بیس جو ہے ادارے تیس ادارے سوری وہ ہیں جن میں ویل فیر ٹراسٹ فرٹیلازر سمنٹ انرجی کے ادارے پیکٹ کے ادارے ائرپورٹ شگر ملے انشورنس کمپنیاں آف شور جو الین جی بنائے کے منصوبے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں یعنی وہ پراپٹی ڈیلنگ کے جو اے سکت پاکستان کے آٹھ بڑے شہروں میں کراچی لاہور اسلامباد ملتان گجرانوالا باہولپور پشاور اور کوئٹا میں یہ سارے نقصان میں آپ کو پتے ہیں اور ان کے اداروں کے جو سربراہ ہیں جو خود انہوں نے لگائے تو سیمٹ سے لے کے پیکٹ میں بند مسنوات تک دلیے تک کیش ان کیری میں پڑے سٹور تک دیکھیں پیٹرول پمپس بھی دیکھیں ہر کاروبار میں کمپنی شامل اسی لئے نگران وزیرا دن جو فیصلہ کر ایوان پارٹی سسٹم کے کنسسٹنٹ پالیسیاں چلائیں ملک میں وہ اسی نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں یہ لوگ اصل میں پڑے لکھے لوگوں کو کسی صورت میں پاکستان میں ٹکنے نہیں دیتے آپ دیکھ لیں پاکستان کو تمام بڑے دماغ جنہیں انٹرنیشنل اداروں میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے جہاں تانیہ ادریز گوگل میں تھی یہاں سے آپ کو اسے چلنے نہیں دیا ڈاکٹر فیصل ورلڈ ابھی دیکھیں ابھی بھی وہ ریجنل ڈائریکٹر ابھی تازہ ترین جو نادرہ کا چیرمین آپ کو پتا ہے جسے ستارہ امتیاز ملا ابھی دنیا کے ممالک اس کے پیچھے پھر رہے ہیں مو مانگی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے وہ چھوڑ کر پاکستان آکے عمران خان کے دور میں چیرمین نادرہ بنا اب رجیم چینج آپریشن کے بعد اس سے انہوں نے شہریوں کا ڈاٹا معلومات بدلنے ووٹر شامل کرنے تمام وارداتیں الیکشن منیج کرنے کی واردات کی میں تارک ملک کی بات کر اس نے انکار کیا تو اسے انہوں نے ہٹا دیا وہ قومیم متحدہ میں اب ٹیکنیکل ایڈوائزر کے دور پر کام کر رہے ہیں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو اب پاکستان کا بڑا نقصان ہوا یہ صرف الیکشن منیج کرنے کی واردات ہے اس طرح ادارے تباہ کرنے کا مقصد تاکہ بیچنے کا جواز پیدا ہو اور یہی وجہ ہے فوہد حسن فوہد جنوارشیر کا پرنسپل سیکٹری دو عرب کے اس کیس میں اور نیب میں مطلوب اس کے عربوں کے ساتھ تعلقات ہیں عرب امرات قطر اس وقت آپ کو پتا ہے پی اے اے کے روٹس کرینا چاہتے ہیں تاکہ وہ خرید کا المال بنائیں اور یہ ادارہ جان بوجھ کر خود خسارے میں ڈال رہا ہے اب آپ یاد رکھیں اپریل میں عمران خان کے دور میں یہ اسٹریلیا تک فلائٹ چلنے جا رہے تھیں لیکن کی پوری واردات ہے ملک سمیت سارا کچھ باہر ہی جائے اب سونی درتی ریمٹنس سکیم انہوں نے بنائی کری اوورسیز پاکستانیوں کو گہر لیں گے دبا پھر اس میں بری طرح ناکامی اٹھانوے لاکھ اوورسیز پاکستانی دنیا میں موجود ہیں اور وہ فورن ریمٹنس سے پاکستان کی ترقی میں بڑا ام کردار ادا کرتے تھے اب جب سے یہ حکومت آئی آپ کو پتہ انہوں نے عمران خان کو ہٹایا اس کے بعد سب سے بڑا نقصان فورن ریمٹنس میں ہوا ہندوستان جہاں دنیا بھر میں لوگ بھیج کے فورن ریمٹنس بڑھا رہا ہے انہوں نے اپنی چھ ارب ڈالر کم کروا لی چھ ارب ڈالر یہ یاد رکھیں آئیے میں اسے ڈیڑھ ارب مانگتے رہے اور ہر مہینہ اس گراف میں کمی ہوتی جا رہی ہے اب اوورسیز پاکستانی کو انہوں نے جو حال کیا پہلے ان کا ووٹ کا حق چھین لیا انہیں پاکستانی نہیں مانتے ان پر مقدمات درج کیا ان کے خاندان کو حراسہ کیا ان کے پاسپورٹ کینسل کیا ان کے نام دہشت گردوں میں ڈالے غداروں میں ڈالے اب اوورسیز پاکستانیوں کو پتا ہے جو صرف نوے فیصد اوورسیز پاکستانی صرف اور صرف امران خان کے ساتھ ہے بلکہ میں تو کہو اٹھانوے فیصد ہو گئے ہیں امران خان جب سے پابندے سلاسل ہوئے تمام دوریاں بھر میں سفارت خانوں کے سامنے انسانی حقوق کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کرتے رہے بار بار یقین انہیں دلاتے رہے یقین اب امریکہ میں جو بڑا اتجاج ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے اس میں بھی امریکی پاکستانی جو بائیڈن کی حکومت پر شدید تنقید اور دیکھیں وہ بڑی خطرے میں ہے اس وقت وہاں مواخذے کی تیاریاں ہیں بائیڈن کی امپیشمنٹ شروع ہے سینرل مکارتھی نے جو کرپشن پر تحریک چلا رکھی ہے وہ امریکی حکومت کے لئے سے بڑا خطر ہے اور یاد رکھے کہ جو بائیڈن کسی صورت میں امران خان کو اس بلوک کی سیاست میں گوارا نہیں کرتا تھا اس کے نواز شریف کے ساتھ زرداری کے ساتھ تعلقات ان کے دور میں سے بڑے عزازات ملے دورہ بھی ہوا اب امران خان کی حکومت میں پہلی مرتبہ امریکہ سے پاکستان کو کوئی امداد نہیں ملی امریکی صدر امران خان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کو چھوٹے لیبل کے آتے تھے سی آئیے کے بعد ان سے امران خان ملنا پسند نہیں کرتے تھے بیانات دیکھیں ابھی ان لوگوں کے جتنے بھی آئے ہیں ابھی محمود مولوی جیسے لوگ جن کے گھروں میں بیٹھ کے امریکی سرنڈر کہتا رہا سفیر کہتا رہا کہ امران خان کسی صورت میں ہمیں گوارا نہیں اب سائفر کے معاملے میں دیکھیں وہاں پر امریکہ میں جو پیپر انٹرسیپس کے بعد لیک ہوئے ہیں وہاں پر بہت بڑا پریشر ہے بار بار یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری ملک میں حکومت کیوں گراتے رہے اور یاد رکھیں امریکہ جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے وہاں پر لوگ آزاد ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں وائٹ آؤس کے سامنے میں مظاہر ہے اس سے وہاں کے میڈیا چینل کی توجہ آئے گی حکومت پر دباؤ بڑے گا اور سب سے بڑھ کر دیکھیں امریکہ اس وقت عمران خان بھی یہی کہتا رہا کہ آپ ہم پر صرف اتنا رحم کریں اب اس معاملے سے اللہ کو ہماری جان چھوڑ دیں ابھی امریکی سفیر کی جو حالیہ ملاقاتیں مریم نواز سے الیکشن کمیشن سے پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب سے گوادر جانا امریکہ کو براہراست اس معاملے میں ملوث کرتا ہے تو وہاں پر جب پاکستانی وائٹ آؤس کے سامنے اتجاج کریں وہ بتائیں گے آپ انٹرفیننس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں فورن انٹرفیننس ہے یہ تو اس کے بعد پھر لوگوں کا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ اتجاج کا اس کی پروانی کرنے چاہیے آپ کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے اور آپ کا نتیجہ جو اللہ پر چھوڑ دیں وہاں پر بڑے باشور لوگ ہیں حکومت پر دباؤ بڑے گا وہاں پر بھی اپوزیشن تگڑی ہے انیس بیس کا مقابلہ یاد رکھیں اچھا بات کرتے ہیں مفاہمت وہ درمیانی راستہ جو محمد علی دورانی اب کھل کر آپ کو بتا ہے انٹریوز دے رہے ہیں بیان دے رہے ہیں ان کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ کی رضا مندی سے تمام آپ کو بتا ہے لوگوں سے ہوئی کہ اب کہ واقعی وہ مفاہمت کا پوری انہوں نے کوشش کی اور اس کی بڑی وجہ پاکستان کی معیشت ہے سیدھی سی بات اب دنیا کی تمام اخباریں اٹھا کے دیں تمام ایک نکتے پر متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سوائے عمران خان کے جانے کے اور کوئی چوائش نہیں ہے سیاسی استقام کے بغیر سیاست معیشت سیکیورٹی کے حالات یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ وہ خطہ وہ مہینہ ہو گئے نگران سیٹ اپ آر چکے لیکن حالات آپ کے سامنے الیکشن کی تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی آریف الوی نے اپنی آئینی طاقت کا استعمال کیا ہے ہومیوپیتک فیصلہ دیا ہے لیکن الیکشن کمیشن اس کو جواب دینا نہیں پسند کرتا وہ چھے نومبر کی تاریخ کوئی الیکشن ہوں گے یا پورے پاکستان میں کسی سے پوچھ لیں کسی کوئی یقین نہیں کسی کو لگتا ہے انہوں ممکن ہے اور یہ این اگر کوئی عام ملک ہوتا تو یہ کہ وہاں پر معاملات مختلف ہوتے لیکن اس صورتحال میں ان سب کے پاس ایک ایچ آپشن بجتی ہے وہ ہے عمران خان اب یہ معاشی مسائل جب تک ختم نہیں ہوں گے کسی صورت میں آپ آگے نہیں چل سکتے اور سیاسی جماعتیں جیسے زرداری اور بلاور وہ گوڈ کاپ بیٹ کاپ والی پالیسی کھیل رہے لیکن تمام راستے تمام کافلے تمام فاصلے اٹک جیل قیدی نمبر آٹسو چار کی طرف جاتے ہیں تو صورتحال یہی ہے عمران خان کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو بڑی اہم بات عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہیں میرے کھانے کے مطلب کپلوں کے مطلب داڑی کے مطلب میرے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہے اس پر آپ کوئی بات چیت نہ کریں یہ عمران خان کو بڑا ناغوار گزر اور بات بھی درست ہے علیمہ خان نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہیں تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز جیل میں ہیں عمران خان ایک رہنما ہے وہ ایک عام انسانوں کی طرح وہ اپنی باتیں نہیں کرنا چاہتا اس سے دوسروں کی فکر ہے اور عام طور پر آپ یہ بھی دیکھیں اس مفاہمت پر ایک ہی بات ہے خان بسے شعر و شاعری نہیں کرتا لیکن اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ہی جواب ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر و نارواز سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے مجھے کسی بلا سے مجھے اب واقعی وہ بلا سے لڑ پڑے تو اب مفاہمت نہ نام ہے نہ جبر ہے اب ان سے ڈرتا نہیں مران خان اور وہ کسی قسم کو مفاہمت کی حکم نہیں وہ صرف اور صرف ایک ایجنڈ ہے بس الیکشن مانگتے ہیں پاکستان کی حالت کو درست کرنے کا فیصلہ صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں عوام بے شک بزدل ہے ڈر پوک ہے نہیں نکل رہی لیکن الیکشن اور ووڈ کا حق تو انہی کے پاس ہے وہ آپ ان سے چین نہیں سکتے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے اب محمد علی دورانی اپنی طرح سے کوشش کرتے رہے بیٹ میں اور لوگ بھی تھے لیکن ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا آپ جو عمر جی کرلیں انسانی ہمدردی کے نام پر عمران خان کبھی ملک نہیں چھوڑے گا فیضلال نیازی نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا حالکہ وہ ناکد ہے بہت بڑا اس نے کہا یہ نہ ٹوٹے گا نہ ڈرے گا نہ جھکے گا وہ صرف ایک بات پہ اٹل ہے وہ پانچ سال بھی وہاں جیل میں رہنے کو تیار ہے اس لئے مفاہمت کا میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں قانونی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائد سب آ چکے ہیں ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں پہلا کیس نوے دن کے الیکشن کا ان کے پاس ابھی وہ ان کی ریجسٹرار میں گیا تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی نے بھی نوے دن کی وہ درخواست ڈال دی لیکن کہ ریجسٹرار آفیس نے ان درخواستوں پر پہلے ہی ایک اعتراض دگا کر واپس کر دیا اور وہ اعتراض یہ تھا کہ اب مجاز فورم سے رجوع کریں اب نوے دن کے لیے الیکشن کسی مجاز فورم مجاز فورم تو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں صدر کے خط کا جواب نہیں دیتا ملاقات نہیں کرتا تو مجاز فورم پھر اس کے علاوہ کون سا بچتا ہے پیچھے سوائے سپریم کورٹ انہیں وضاعت کرنی چاہیے تھی اس میں اور یہ درخواستیں آئین کے آرٹیکل ایک سو چراسی تین پر آتی ہیں انہیں ان کا کام صرف اتنا تھا لیکن وہ انہوں نے کیا نہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا بندیال نمبر دو والا کام ہوگا یا قاضی فائز آپ کھل کے کھیلیں گے ان کا کردار پاکستان میسوں کا سب سے زیادہ پرسرار شخصیت کے اور یقین کریں بہت سارے معاملات کا حل صرف اور صرف ان کے پاس ہی جائے گا اب نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ دیکھیں کھل کے کمپنی کا ایجنڈہ بیان کر ایک لائن میں وہ کہتا ہے جی کہ پالیسیوں کا جو تسلسل ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا اقتدار اور وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ہو یعنی نگران آئے اور بیٹھے نہیں اوپے دس سال تک جا رہے ہیں ماضی میں یہ بات زیادہالحق صاحب نے بھی کی گیارہ سال تین مینے کا کہہ کے مشرف نے بھی کی عشوب خان نے بھی کی تو اب ظاہر ان اقتدار کا مزہ تو آ چکا ہے اب یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی جس جمہوریت اور سیاست کی یہ بات کرتے ہیں اس پر مجھے بڑا بڑا دس لطیفہ یاد آگا جو چھہتر سال سے قابض ہیں وہ اس جمہوریت کی عزت کس طرح بچا رہے ہیں حالت اس وقت بالکل ایسی ہے وہ بازار حسن میں ایک توائف کے گھر چور ڈاکو آگئے وہ گھر سارا اس کا لوٹ کے نکل گئی آپ کو پتہ ہے اس کے بعد افسوس کرنے لوگ آ جاتی بڑا دکھ ہوا ملے ہلے بھی آگئے تھے انہی کئی قبیلے سے افسوس کہہ رہے تھے ان میں سے ایک بندے نے کہا چلیں جی بی بی صاحبہ کوئی بات نہیں آپ کے زیور گیا پیسہ آگیا کوئی بات نہیں عزت تو بچ کی اس ناچنے والی کا باپ پیچھے بیٹھا اس نے کہا وہی بیچ کے تو زیورات بنائے تھے تو اس وقت حالت یہی ہے کہ یہ لوگ جتنا مرضی کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس جمہوری حکومت موجود ہے نگران ہی صحیح لیکن یہ نگران آئے کہاں سے ہیں یہ ساری جمہوریت بنی کہاں سے یہ سب کو پتہ ہے جو عزت بیچ کے انہوں نے بنائی ہے یہ جو ون پارٹی پولیسی کا ان کو آئیڈی آئیس میں دیکھیں دنیا کے دو تین ممالک ہیں ان میں سر فیرس تو شمالی کوریا ہے اور دوسرا آپ کے سامنے چین ہے یہ ان سے متاثر ہو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایک عوامی جنتہ بنا لیں ہماری پارٹی چلتی رہے وہی پارٹی چلتی رہے جو آپ کو پتہ ہے سمجھتے ہیں کہ پولیسیاں چلائے لیکن کبھی بھی لانگ ٹائم میں نہیں چل سکتی ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ہمیشہ اگر ترقی نظر آئی تو وہ دو تین وجوہات کے پر ایوب خان کے دور میں ترقی آئی وہ کوریا میں ان کو بھیجنا چاہتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کولڈ وار کا زمانہ تھا مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے جنگ شروع کر دی دشت گردی کی وہاں سے مال ملنے لگیا تو اس لیے بظاہر ترقی ہوتی رہی زیادہ اللہ کے دور میں افغان کا وہ معاملہ تھا وہاں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات تھے تو ڈالر آتے رہے کھل کے لیکن اب ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ افغانستان کا معاملہ دوبارہ اسی لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ مال آئے جب مال آنا شروع ہو ان کے ذہن میں لگتا ہے کہ ہم معاشی پولیسیاں بہتر کریں گے لوگوں کو چونکہ روزگار ملنا شروع ہو جائے گا خوراک ملنی شروع ہو جائے گی پیٹرول تھوڑا بہتا ڈاؤن ہو جائے گا تو لوگ سمجھیں گے چلے جی ٹھیک گزارہ کرنے لوگ بھول جائیں گے لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے لوگوں کی نظر ادھر ہی ہے لوگ بلا شبہ اس وقت اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ساری پریشانیاں اگر ایک لاوے کی طرح بنتی نہیں تو پھر آپ کو پتا ہے جب لاوہ پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے انہیں بس اس وقت سے ڈرنا چاہیے پور امن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کرے کہ اس معاملے کا حل نکل آئے یہی اس کا حل ہے اور اس کا کوئی دوسرا حل نظر نہیں آتا ہے اپنا خاص قیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازے اللہ حافظ